یہ ہے وقت میڈیا ذریعے بھی سماج کی سیوہ کر رہے ہیں اس پروگرام کے کو کنوینر رہے تلہر کی علمی و عدبی شخصیت جناب بصیر الدین عرف آمیر میاں اس پروگرام کی صدارت کی شاعر شاکیل تلہری صاحب نے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں شمشاد آتف تلہری ماسٹر شاہد علی محمد حاشم تلہری کے ساتھ اکرم تلہری اور زہیر احمد نے بھی اپنا اہم رول ادا کیا بہت سے شورہ ہیں جن کا ذکر یہاں پر بار بار کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر بھی پوسٹر ڈالے گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اب مشاعرے کا صیدہ آغاز ہو کئی اہم شورہ ہیں میری خواہش ہے کہ وطن کے نغمے سے کچھ شیروں سے اس مشاعرے کا آغاز ہونا چاہیے ہم ہمیشہ ہر لمحہ اپنے وطن کو اپنے دل میں بسا کر رکھتے ہیں روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے تو آئیے اپنے سینوں کو ہندوستان سے روشن کریں جناب شرف نانپاربی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ چند شیر آپ وطن کے نغمہ جو آپ کا بڑا مشہور ہے اس سے اس مشاعرے کا آغاز کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ مشاعرہ اور زیادہ محترم ہو جائے گا باوقار ہو جائے گا تشریف لائیے جناب شرف نانپاربی تحیب صدر عزت مہاب قابل احترام شکل تلہی صاحب ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام شورہ کرام عالمی شورت یافتہ تحیر فراز صاحب تلہر کے تمام سخن فہم عدب نواز باز اوخ سامین کرام مبارک بات پیش کرتا ہوں اب تمامی حضرات کو میرے چھوٹے بھائی مہین شہداب صاحب نے حکم دیا قومی گیت کیلئی تھوڑا سا آپ حضرات بیداری کا سبوت پیش کیجئے اپنے ہونے کا یہاں سبوت پیش کیجئے یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہل دوستان صدا باد رہے گا یہ زندہ باد رہے گا یہ میرا دل ہے میری جان یہ میرا دل ہے میری جان یہ میرا پیارا ہل دوستان صدا باد رہے گا یہ زندہ باد رہے گا واہ 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 کیا کہنے تمامی حضرات کی توجہ کرتا ہوں سنے حضرات سنے حضرات یہ زندہ باد رہے گا محبت کی سندر تحریر میرا ورسا میری جاگیر یہ میرے خوابوں کی تابیر جسے کہتے ہیں سب کشمیر میرا چہرہ میری پہچان یہ میرا پیارا ہل دوستان صدا باد رہے گا یہ زندہ باد رہے گا یہ میرا دل ہے میری جان یہ میرا پیارا ہل دوستان صدا باد رہے گا یہ زندہ باد رہے گا بھگت سنگ راج گروہ آزاد عزت معاق قابل احترام شاہد سب کشمیر باد رہے گا بھگت سنگ راج گروہ آزاد کہو سب مل کر زندہ باد زندہ باد زندہ باد بھگت سنگ راج گروہ آزاد کہو سب مل کر زندہ باد وہ رانی جانسی کی للکار ابھی تک دنیا کو ہے یاد بہادر اشواق اللہ خان یہ میرا پیارا ہل دوستان صدا باد رہے گا یہ زندہ باد رہے گا یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہل دوستان صدا باد رہے گا یہ زندہ باد رہے گا بہت خوب سبھی کی روشن ہے تقدیر یہاں ہے مومن غالب میر سبھی کی روشن ہے تقدیر یہاں ہے مومن غالب میر نیرالا تلسی سور کبیر ہے ولیوں سنتوں کی جاگیر دلوں میں ہے رحمن رسکان یہ میرا پیارا ہل دوستان صدا باد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا کیا کہنے بھائی 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 یہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دی یہ میری جان یہ میرا پیارا ہر دوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا کیا کہنے بھائی 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 بھروسہ رکھنا میرے میت رہے گی زندہ اپنی پریت بھروسہ رکھنا میرے میت رہے گی زندہ اپنی پریت غزل دوہے قویتائیں گیت بھجن پوجا صوفی سنگیت زبانوں مذہب کا سمان زبانوں مذہب کا سمان یہ میرا پیارا ہر دوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہر دوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا حضر کرام 21 برس ہو گئے ہیں قابل احترام ساہی صاحب کو پروگرام کا اوقات کرتے ہوئے آخری برن جس گنگا جمنی تحجید کے والے پیش کر رہا ہوں منعظم فرمائے ارشاد یہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دلی میری جان یہ میرا پیارا ہر دوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا سر آخری برن محبت سوفی سنت رسول مقدس برندوان کی دھول محبت سوفی سنت رسول مقدس برندوان کی دھول کلیسہ گردوالہ ترشول یہ چشتی کے آنگن کے بھول یہ سیتہ رادہ کا گلدان یہ سیتہ رادہ کا گلدان یہ میرا پیارا ہر دوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا یہ سیتہ رادہ کا گلدان یہ میرا پیارا ہر دوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا جناب شرف نانپاروی وطن کی محبت سے بھرے اس گیس سے ہمارے اس کارکرم کا آغاز کر رہے تھے اس مشاعرے کا آغاز کر رہے تھے اس درمیان ایسیم صاحب شیو مراری صاحب ایڈی جی پی جو اس مشاعرے کے بانی ہیں اس مشاعرے کے فاؤنڈر ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اکیس برس سے یہ پرمپرا یہ روایت جو ہر برس ہولی کے موقع پر یہاں پر آوجت ہوتی ہے وہ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہندوستان کے ان چند مشاعروں میں شامل ہے کہ اس مشاعرے میں شورہ شرکت کو اپنا فخر سمجھتے ہیں ہم ایسیم صاحب اس لئے بھی عزیز ہیں کہ یہ چاہے جمہو کشمیر میں رہے ہو یا دلی میں آباد رہے ہو یا دنیا کے اور بھی بہت سے شہروں سے ان کا تعلق رہا ہو یہ گئے ہو گھومے ہو لیکن یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل سے اپنے سینے سے کبھی اپنے تلہر کو جدہ نہیں کیا ہے وانا لوگ بھول جاتے ہیں اپنی دھرتی کو بھول جاتے ہیں اپنے وطن کو بھول جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہر سال وارشک ایک سمارو کے طور پر ایک سالانہ تقریب کے طور پر ایک انبل فیچر کی طہا سے یہ ہر برس یہ تین دن کا یہاں پر ایک میلہ جو رنگوں کے موقع پر رنگوں کے تیوہار کے موقع پر آجید کرتے ہیں اس لیے بھی یہ ہم کو عزیز ہیں یہ اس لیے بھی لوگوں کو عزیز ہیں پسند ہے کہ انہوں نے جو ان کی ایک خاندانی روایت ہے شائری ساہتے اور لٹریچر کو تحفظ فراہم کرنے کی اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے اور آج سہائے فیملی اور آج سہائے خاندان شیر و عدب کوئی سررکشن پردان کرنے کیلئے اس کو تحفظ دینے کیلئے پوری دنیا میں مشروع ہے خود بھی بہت اچھے شائر ہیں سہائے صاحب اور یہاں شیر سنا کر ایک اچھا احساس ہوتا ہے تو بارحال ابھی شرف صاحب گیت پڑھ لئے تھے آپ لوگ ان کو اپنی محبتوں سے نواز رہے تھے ادھر کے لوگوں سے انہوں نے بار بار کوشش کی تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ بھی زوردہ تالیاں بجا کر دکھائیں کہ آپ لوگ یہیں آئے ہیں اسی مشائرے میں کسی اور کام سے نہیں آئے ہیں کیونکہ شائر کلام پڑھتا ہے وہ صرف وہاں سے مشائرہ نہیں بنتا ہے بلکہ اس میں آپ کی پردکریہ آپ کا ردعمل شابیل ہوتا ہے تب مشائرہ مشائرہ بنتا ہے بہرحال بہت خوصورت آغاز اس مشائرے کا ہوا آئیے اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشائرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور ویڈسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکت فور زیرو ٹو ایٹ سکس اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت